یوپی پولیس نے ان دنوں ایک نہیں بلکہ دو بیگموں کی تلاش میں گاؤں سے لے کر شہر شہر تک خاک چھان رہی ہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملا ایک پر پچاس ہزار کا انام دوسری پر پچھتر ہزار کا ایک ہے مافیا ڈان اتیق کی بیگم شاہستہ پروین اور دوسری ہے مافیا ڈان مکتار انساری کی بیگم آپشان ساری آپشان ساری بھی شاہستہ کی طرح بیہت شاتر ہے وہ ودیش بھاگنے کی تراغ میں ہے اسے دیکھتے ہوئے یوپی پولیس نے اس کے خلاف رکاوٹ نوٹس جاری کر دیا ہے یوگی راج میں یوپی کے ہر مافیا کی کرائم کنڈلی کھول چکی ہے پہلے اچھی گینگ پر قانون کا چابک چلا اب مافیا مختار کی باری ہے مختار خاندان پر سات درجن مقدمے درج ہیں مافیا مختار انساری خود جیل میں ہے اس کی ہزاروں کروڑ کی پرابلٹی اب کب زمکت ہو چکی ہے بیٹا ابباس انساری بھی سلاکھوں کے پیچھے ہے لیکن شاہستہ پروین کی طرح ہی مختار گینگ کو بھی اس کی گیر حاضری میں لیڈی ڈان افشان انساری چلا رہی ہے افشان انساری پر یوپی کے دو جلوں کی پولیس نے انعام گھوشت کر رکھا ہے گازی پر پولیس نے مختار انساری کی بی بی پر پچاس ہزار کا انعام رکھا ہے تو ماو پولیس نے بھی افشان انساری پر پچیس ہزار کا انعام گھوشت کیا ہے ماو کے تین تھانوں کی فورس افشان انساری کی تلاش میں جھٹی ہے پولیس کو شک ہے کہ افشان ویدیش بھاگ سکتی ہے اسی لئے اب اس کے خلاف لکاؤٹ نوٹیس جاری کیا گیا ہے انساری کی پتنی افشان انساری کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے ماو اور گازی پور کی پولیس نے ان پر انعام گھوشت کر رکھا ہے اور الگ الگ جگہوں پر ان کی تلاشی لی جاری ہے یہ مختار انساری اور افزال انساری کا پیتری گھر ہے گازی پور میں اور یہاں بھی پولیس آئی تھی ماو پولیس یہاں پر آئی تھی کیونکہ ماو پولیس کو تلاش ہے افشان کی ایک جمین پر غلط طریقے سے قبضہ کرنے کے آروپ میں گازی پورو اور ماو کی پولیس افشان کی تلاش پچھلے ایک سال سے کر رہی ہے 20 اپریل کو بھی مختار کی گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا لیکن افشان وہاں نہیں مل پولیس ریکارڈ میں بھی افشان انساری آئی ایس 191 گینگ کی ایکٹیم میمبر ہے مختار انساری خاندان پر 84 مقدمے درج ہیں اکیلے مختار انساری پر ہی 69 کیس درج ہیں مختار کے بھائی سانسد افزال انساری پر 7 مختار کے بیٹے ابباس انساری پر 7 بیٹے عمر انساری پر 5 مقدمے درج ہیں وہیں بیگم افشان پر بھی 6 مقدمے درج ہوئے ہیں جن میں جبرم رسولی جبرم زمین قبضہ دھوکہ دھڑی اور گینگسٹر کے معاملے درج ہیں افتاری سے بچ رہے ہیں اور چھپ کے ادھر ادھر رہے ہیں جہاں بھی پولیس کو جانکاری ملتی ہے وہاں پہ دبیش بھی دی جاتی ہے اور جو ان کے شرن ڈاتا ان کا بھی ایڈنٹیفیکیشن چلا ہے ورطمان میں ان پہ نام بڑھا کے پچا ہزار کر دیا گیا ہے افشان انساری بھی اتیق کی بیوی شاہستہ پر بھی ان کے طرح بہت شاتر ہے پچھلے کئی سالوں سے اس کا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا ہے افشان کی اب تک کچھ گینی چونی تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں ادھکتر فوٹو میں وہ مختار کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے افشان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ نکاب میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ افشان لائم لائٹ میں نہیں رہتی ہے لیکن مختار اور اس کے بیٹوں کے جیل جانے کے بعد انڈرگراؤنڈ ہو کر پورے گینگ کو آپریٹ کر رہی ہے پولیس کو پورے یقین ہے کہ اگر یہ ہفتھیں چڑھ گئی تو مختار کی کئی بند پھائی لیں کھل جائیں گے مختار انساری کا آواز ہے اور پولیس ان کی پتنی کو ڈھونڈ رہی ہے تو پولیس یہاں پر پہنچی اور یہاں کے باڑے میں بھی جانکاری لیپ پولیس نے اوپر ایک پوسٹر بھی لگا ہوا ہے اس میں گاجی پور جلا مائشٹیٹ کی طرف سے ایک سوچنا بھی دی گئی ہے جس میں کورکی کی بات کہی گئی ہے اور فیلال ابھی یہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے پولیس یہاں پر آئی جرور آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاج کی لیکن اپشا پر یہاں پر ملی نہیں اب پولیس الگ الگ علاقوں میں چھاپے ماری کر رہی ہے اور پولیس کی کوشش یہ ہے کہ مختار کی پتنی کو جنہی جلدی ہو سکے گرفتار کیا جائے یوپی کے دو بڑے مافیاوں میں سے ایک دو گز زمین کے نیچے پہنچ گیا ہے تو دوسرا جیل میں بند ہے باوجود اس کے ان مافیاوں کا گینگ پہلے کی طرح ہی چل رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یوپی میں اب مافیا اپنی بے گموں کے ذریعے آتنگ کا سامراجج قائم کرنا چاہتے ہیں